بیہار سرکار کے ساکارتہ منتری رانہ رندھیر سنگھ نے پورنیا میں ایک پرسوارتہ کے درمیان کہا کہ وہ پیکس کو کسان کیندر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے عوض شک پہل کی جا رہی ہے وہیں انہوں نے کہا کہ سچائی کے لیے بجلی کا الگ فیڈر کسانوں کو دیا جائے گا پترکاروں دوارہ مکہ کے سمرتھن مل پر خریداری نہیں کیے جانے کے سوالوں پر انہوں نے ساپ ساپ جواب نہیں دیا وہیں پورنیا لوگ سبھا سیٹ پر بجے پی کے ٹکٹ کو لے کر ہو رہی چرچہ پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نینے دونوں پارٹی کے ادھیکشوں کو کو لے نہ ہے اس پر بھی ابھی کچھ ساپ نہیں بول سکتے ہیں ہم لوگ تو اسے سروپ سے پورنیا آنے کے اور سر میں آتا ہے کل جو کارکرم آنے پر بزانوں سے لے کیا تھا ہم لوگوں نے سرکار نے ایک بڑا مہتوکن نیرنے لیا ہے کہ ہم ہر پیکس کو اور سدھڑ کرنے کے لیے جیسے سرکار کا نیرنے تھا کہ ہم پیکسوں کو کسان کلیان کندر کے روپ میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ایک ملٹی ایکٹیویٹی سینٹر کے روپ میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جہاں کسان بھائیوں کو ان کی سمدہ کی ساری چیزیں اپلپ دھو جائیں اور اس دشاں میں ایک مہتوکن قدم ہم لوگوں نے لیا ہے پیار کسٹکار نے مرنیم کھانتری جی کے مار دوشن میں کہ ہم پرتیک پیکس کو ڈیار میں 8463 پیکس سبھی پیکسوں کو کرسی سینٹر کے روپ 20 لاکھ روپیاں دینے جائے ہیں تاکہ ہماری پیکسوں کو میں کرسی یوگی اور جس علاقے میں جون سا کرسی اکران زیادہ یوگی ہو وہ وہاں کا پیکس خرید سکتے ہیں ہم 20 لاکھ روپیاں دے رہے ہیں لیکن 2005 پیکس ملکے کلسٹر کے روپ میں کہ زیادہ اور ایکیپمنٹ لینا چاہتے ہیں ہم پرشی سینٹر لینا چاہتے ہو تو وہ بھی وہ لے سکتے ہیں اس طرح کی بھی وستہ بھی کی گئے یہ ہو جانا ہم لوگوں نے شروع کی دوسری جو آپ کو جنکاری ہوگی ہم لوگوں نے پیکسوں کے لیے سرکار ادھپرابتی کے لیے پیکسوں کا استعمال کرتی تھی ہم لوگوں نے پیکسوں کے لیے پربندہ کی یا اندان کی لیے وستہ کی دس روپیا پر کنٹل دان کے دیپرابتی میں کرتے ہیں پیکسوں کو دینے کا نیڑنے سرکار نے کیا پانچ روپیا ہم جلہ سہکاری بینکوں کے جس کے ادھپ چھے نیراجی ان کو ہم پر کنٹل کے حساب سے بندکی اندان دینے کا کام کریں گے دوسری جو ہمارا سٹیٹ کوپریٹی بینک ہی راجی سہکاری بینک اس کو بھی پچانس پیسہ پر کنٹل ہم لوگ اور وندکی اندان دینے کا کام کریں گے یہ سرکار کا نیڑنے رہا ہے دوسرا دیپرابتی کے لیے جو راجی بینک اکلا سہکاری بینک دیتی تھی پیکسوں کو پہلے اس پر 11 پرتیشت کا بیان کرتا تھا اس کو گھڑا کے سرکار نے 8 پرتیشت تک کیا یہ ساری ویوستہ اس لیے ہے کہ ہمارے پیکس سدھڑ ہوں پیکسوں کا سٹنڈنگ ہو پیکس مجبوط ہو اور جب پیکس مجبوط ہوگا تو کسان بھائیوں کو چکے گاؤں کی سب سے مہتفوں ہیں ستھا ہے پیکس سرکار چاہتی ہے کہ کسان کلیان کندر کے روپ میں ہم پیکسوں کو ڈیبلپ کریں وہاں کسی سہنٹر رہے جس سے رہیت اور گہر رہی ہے دونوں کسانوں کے لیے یوجنا سمان روپ سے لگو ہے آپ کو ایسا نبو ہوگا جب کھیتی کسان کرنے جاتا ہے اور جب چرم پر چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں اچانک سے ٹریکٹر والا ہے پرائیویٹ تو بڑھا بڑھا دیتا ہے پتون کرانے والا بھی اپنا بڑھا بڑھا دیتا ہے تو جو گہر رہیت کسان ہیں جس کی اپنی بھومی نہیں ہے وہ دوسرے سے بھومی لے کے کھیتی کرتا ہے اس کا لاغت خرچ بڑھ جاتا ہے اور جب دان منتری جی کہتے ہیں کہ ہم کسانوں کی ہم دنی 2022 تک جو گو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو ہی طریقے سے حاصل کیا جاسے ایک تو کہ لاغت خرچ کم ہو اور دوسرا ان کو سمرتھن ملے ملے کسان بھائی ہو اور اس کی سرکار نے ایک بڑا مہترپون نیڑنے لیا اور چودہ فصلوں کا سمرتھن ملے بڑھایا دان کے سمرتھن مل اپنے یہاں دان مخرب سے جو فصل ہے دان کے ہوں دان کا دو سر روپیا سمرتھن ملے سرکار نے بڑھایا جس سے بیار کے کسانوں کے بیچ بارہ ہجار تین سو پڑھ روپیا آئے گا ہے اس طرح کی وجہ دوسری سرکار بہت گمبرتہ سے کام کر رہی ہے کئی جب اوپر ہم نے سفلتا بھی پائی ہے کہ ہم کھیتی کے لیے الگ فیڈر بجلی کا دے رہے ہیں تاکہ کسان بھائیوں کو لاغت خرچ لگے اور سمرتھن مل بھی بڑھا رہے ہیں تاکہ ان کو فصلوں کا اوچھت دام مل جائے پہلی بات نرد بھائی موٹی جی کی سرکار نے یہ یوجنا راجنا بھی بنائی اور اس پر کام بھی کرنا شروع جائے کہ ہم لوگوں نے پلان منتری فصل بھیمہ سے پریڑنا لے کر بیار راج فصل سہیتہ یوجنا لاغو کی اور پورے دیش میں یہ اپنے طرح کی ان اوٹھی یوجنا ہے کئی راجیوں سے باہر کے لوگ بھی آ کے اس کا ڈھیان کر رہے ہیں کہ جیرو پریمیم پر ہم لوگوں نے کوئی پریمیم نہیں رکھا ہے اور کسان بھائیوں کو فصل سہیتہ میں جو بھی ریجسٹرشن کرائیں گے تو ہم فصل سہیتہ دینے کا کام کریں سرکار نے دو ہیکٹیر تک کی بھومی مطلب پانچ اکڑ بیہار میں ایک کروڑ سات لاکھ لوگ ہیں جو خیتی کرتے ہیں اور اس میں قریب نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کی پاس دو ہیکٹیر تک دو ہیکٹیر تک یعنی پانچ اکڑ تک کی بھومی تو اس میں سرکار نے پنچانبے پرتشت ایریا کو اچھادت کیا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے یہ رکھا ہے کہ بیس پرتشت سے زیادہ چھتی ہو جائے کنہی کارانوں سے اولہ پڑ جائے کوئی سیکلونک آلدھی چلا آئے باریس سے بھاری تباہی ہو جائے آگ لگ جائے اس سے کچھ فصلوں کو نقصان جو ہوتا تھا تو اس میں اگر بیس پرتشت سے زیادہ کی چھتی ہے تو ہم کسان بھائیوں کو پر ہیکٹیر کے حساب سے دس ہجار روپیہ یعنی ادھکتم بیس ہجار روپیہ ہم ساہیتہ دینے کا کام کریں گے اگر یہ چھتی بیس پرتشت سے کم ہے تو ہم ساڑھے ساہت ہجار روپیہ پر ہیکٹیر کے حساب سے کسان بھائیوں کو دینے کا کام کریں گے لیکن اس میں جو سب سے مہتوپڑ بات ہے اگر ایک پرتشت کی بھی فصلوں کی چھتی ہوئیں تو ہم ساڑھے ساہت ہجار روپیہ کے حساب سے ادھکتم دو ہیکٹیر کا پندرہ ہجار روپیہ ایسے کسانوں کو بھی دینے کا کام ہم لوگ کریں گے اس روپ میں یہ مول ادیس جائے کسانوں کو ساہتہ پہنچائی جائے بینہ پریمیم کے پہنچائی جائے اور مجھے بتاتے ہوئے کوشی ہے کاریب پانچ لاکھ ڈیواز آپ سے بات کر رہا ہوں تو پانچ لاکھ کسانوں نے اپنا ریجسٹریشن کرایا ہے اور یہ ہم لوگوں نے تیتھی جان کہ اس کو اکتیس اکتوبر تک رکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ورس ہم لوگوں نے یہ روکیوں ڈپرامتی کم کیا لیکن ہم لوگوں نے شروع کر دیا آپ کے اس علاقے میں مکہ کی فصل اچھی ہوتی ہے ہماری یوزنا میں سمبھلتہ اگلے ورس ہم بکی کا بھی مکہ کی ادھے پرابتی کرنے کی ایسی سوچ ڈیواز آپ پاس ہے کہ آپ اس کی شروع کریں اس کی یوزنا رچنا پر ہم لوگ کام کر رہے اور ہم لوگوں نے جیسا کہا کلسٹر بنا کے کرسی سینٹر لینا ہے تو جس علاقے میں کونیا کا علاقہ یہاں کے پانچ پیکس سے باتیں ہیں مکہ کی کھیتی کے لیے یا اس کے آررسٹنگ کے لیے یا اس کے رکھرکاؤ میں کون سا کرسی سینٹر زیادہ اپیوگی ہوگا تو ان کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ ہی لے سمپارڑ کے علاقے میں اُتھر بیار میں دھان کے پسل زیادہ ہے تو وہ اُتھر دھان کے لیے ہم لوگوں نے اس یوزنا کو لاغو کرنے کے پہلے کٹنا میں اداجے بھر کے کسان بھائیوں کو بھولایا تھا اُن کو یوزنا کے بارے میں چرچہ کی تھی اور ان کے سجاو مانگی تھی اور یہ سجاو کسان بھائیوں نے ہی دیا اِدھر کے ہی لوگوں نے کہا کہ ہمارے مکہ کا چھتر ہے تو ہم لوگوں نے بیواز نے اس کو سہس شکا رکیا اور کہا کہ نہیں جس علاقے میں جون سی جتی بڑیہ ہوتی ہے اس کی انروپ کسی سینٹر لینے کی چھوٹ پیچ سپور رہے گی موسیقی